مضبط گزرے گا اپنی طبیعتوں کا خیال رکھی جی موسم جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز چل رہا ہے سردی بھی ہے تھوڑی گرمی بھی ہے اور بہت ساری ڈاکٹرز بھی ہم کو یہ بتا رہے ہیں بہت ساری ریپورٹس اور ریسرچز بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب موسم ایس طرح کا ہوتا ہے سردی جاری ہوتی ہے گرمی آ رہی ہوتی ہے تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو بالل لگ سکتا ہے آپ کی طبیعت جلدی جلدی خراب ہو سکتی ہے تو پیز اپنا اور اپنے بچوں کا اپنے شہروں کا اپنے بیویوں کا اپنے بڑوں کا سب کا بہت خیال رکھیں اور آئے ہوپ کہ آپ لوگوں کی طبیعتیں اچھی رہیں اچھے جی آج ہم کس حوالے سے گفتگو کریں گے آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ ٹاپک جس میں لوگوں کی آگاہی ہو جس میں لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں جس سے شاید وہ نالا ہیں یا شاید ان کی طرف توجہ نہیں جاتی وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آج ہم بات کریں گے جناب الامنگ بہیویئرز کے حوالے سے بہت سارے ایسے بہیویئرز ہیں جس کے بارے میں ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ والا بہیویئر ہے تو اس کے لیے ہمیں ایسا کرنا ہے لیکن بہت سارے ایسے الامنگ بہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ہم سب کے اندر ہوتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو آئیڈنٹفائی کریں ان کو اڈریس کریں اور پھر ان کو ٹھیک بھی کریں لیکن ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ جو بہیویئر ہے میرا یہ میرے بچے کا بہیویئر یا میرے خبن کا بہیویئر یا میرا اپنا بہیوئر یا میرے گھر میں کسی کا بہیوئر کام پر دفتر میں دوستوں میں بہیوئر جو ہے یہ علامنگ بہیوئر ہے اور علامنگ بہیوئر میں نے کیوں کہا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بہیوئرز ہوتے ہیں جو کہ مجھے اور آپ کو علام کر رہے ہوتے ہیں یہ بعد میں جا کے کتنے بڑے ڈیزاسٹر میں تبدیل ہوتے ہیں آزرہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامنگ بہیوئرز کیا ہیں نفسیات کی دنیا میں اور مائن سائنسز میں ہم علامنگ بہیوئرز کو کیسے ریکنائز کرتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو آپٹ کر سکتے ہیں یہ ساری کچھ باتیں بدانا آپ کو آپ کو ساتھ کرنی ہے لیکن لیٹ می ریڈ دی میسیڈس پرس والیکم السلام امیر آپ کا بھی بہت شکریہ ہمنا تھانکیو سو مچ والیکم السلام ہمیں رجی میں بلکل ٹھیک ہوں آئے ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمیں لم سم چیزیں پتا ہیں جی ڈپریشن ہو رہا ہے تجھے انزائیٹی ہو رہی ہے تجھے سٹریس ہو رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اوہو بھئی اب تو ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا کانسلر کو دکھانا ہے لیکن کیا کیا ایسے عوامل ہوتے ہیں جو کہ alarming behaviors کی طرف مجھے اور آپ کو لے کے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو جاننے والی ہے جو مجھے اور آپ کو study سے بھی پتا چلتی ہے اور ہمیں ماہرین بھی بتاتے ہیں mind scientists میں بھی جناب بہت سارے researchers نے اس بات کو باقاعدہ proof کیا کہ alarming behaviors بھی بہت ساری categories میں divided ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے alarming behaviors جو آپ کے اندر ہیں آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ genetically ہی آ رہے ہیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ alarming behaviors ہمارے سامنے جب آتے ہیں جب آپ کسی recent trauma سے گزرے ہوتے ہیں بہت بار ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے جو اس کی ایک category ہے جو کہ ابھی recently میں اس کے بارے میں پڑے ہی تھی کہ recently اس چیز کو جناب ماہرین نے diagnose کیا اور اس کو باقاعدہ authenticity سے approve کیا کہ جب میں اور آپ اپنے زندگی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کرتے ہیں اپنی خوراک میں تبدیلی کرتے ہیں ڈائٹنگ کرتے ہیں بہت زیادہ یا بہت زیادہ موٹاپے کی طرف چل جاتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی طبیعت ایسی گزرتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو میں اور آپ اپنے lifestyle میں تبدیلی لے کر آتے ہیں نیند بہت زیادہ لے رہے ہیں یا ایک دم نیند کم ہو گئی کچھ بھی کوئی دبا ایک دم سے شروع کر دی اور آپ کو پتہ نہیں چلا ہے کہ اس دبا کا side effect کیا ہے تو بہت بار alarming behaviors جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ میری پیاری بہنیں especially بہت سارے ڈراموں سے influence ہوتی ہیں جب یا بہت سارے میرے بھائی جب دفتر میں کام کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں environment جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو جو کمزور یا جو sensitive souls ہوتے ہیں خاص کر جو weak souls ہوتے ہیں جو heal نہیں ہوتے unhealed souls ہوتے ہیں ان کی brain میں بھی اور ان کی soul میں بھی ایک capacity ہوتی ہے کہ وہ جلدی خراب یا negative چیزوں سے influence ہو جاتے ہیں تو بہت بار alarming behaviors جو ہوتے ہیں اپنے آپ میں بھی محسوس کیجئے گا بچوں میں بھی وہ محول کی وجہ سے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی alarming behaviors میرے اور آپ کے دماغ میں اگر کوئی فطور بیٹھ گیا ہے کوئی سوچ چل رہی ہے کوئی chemical imbalance ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بھی میری اور آپ کے شخصیت میں alarming behaviors آتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ stages پہ میں نے آپ کو بتا دی اور میں نے آپ کے اس کے کچھ important لیکن یہ alarming behaviors ہیں کیا صرف غصہ کرنا چیخنا چلنا آنا depression میں آنا کیا یہی alarming behaviors ہیں جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے psychiatrist کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا even کسی counselor یا psychologist کو دکھانے کی ضرورت ہے یہ اور بھی ایسے بہت سارے invisible behaviors ہیں جو کہ actually میں alarming behaviors ہوتے ہیں لیکن ہم اور آپ ignore کیے چل جاتے ہیں کیے چل جاتے ہیں وہ ایسی مثال ہے اس کی جیسے normal نزدہ خانسی ہوا تو ہمارے ہاں گھروں میں ایک عام رواج ہے کہ جی ہم نے یہ دوائی کھالی تو یہ دوائی کھالی اور پھر ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہمیں پتا ہے نزدہ ذکاں میں ٹھیک ہو جائے گا اب بعض وقت وہ نزدہ ذکاں جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے خدانہ خواستہ congestion بنتا ہے اور پھر وہ اتنی بڑے بیماری بن جاتا ہے کہ آپ کو اس کے لئے ڈاکٹرز کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور پھر جتنے آپ کے پیسے خرش نہیں ہونے ہوتا اسے ڈبل ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہی نا alarming behaviors کے لئے بھی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بتایا جائے چھوٹی سے چھوٹی اور باریک سے باریک چیزات آپ کو ساتھ میں شیئر کر کے جاؤں گی جس سے شاید آپ کو مدد مل جائے اور ایک اس میں میں یہاں پہلے سے precautionary measure دے دوں آپ کو alarming behaviors کا مطلب یہ قطع ہی نہیں ہے کہ اب اگر میں کوئی behavior آپ کو بتاؤں اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ ارے یہ behavior تو میرے اندر بھی ہے میرے بھائی کے اندر بھی ہے میرے ابو یا امی یا بیوی یا شہر کے اندر بھی ہے تو آپ کہیں کہ کیا میں فوراں psychiatrist کو کے پاس بھاگوں اور پھر اگر وہ نہ جائیں تو اگر وہ نہ مانے تو اگلا جو challenge ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ بعض لوگ نہیں مانتے جاننے کو نہیں تیار ہوتے تو ذرا ٹھہریے alarming behaviors کا مطلب کیا ہے یہ term use کی جاتی ہے نفسیات میں بھی mind sciences میں بھی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو ایک sign دے رہی ہے کہ اس سے پہلے کے زیادہ خطرہ بڑے یہیں تھم جاؤ یہیں اس چیز کو manage کر لو تو ایسا نہیں ہے there are few میں آپ کو کچھ چیزیں بھی بتا کے جاؤں گی جس سے آپ اپنے اس situation کو بہتر کرنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ جی انہم situation بلکل ہی ہاتھ سے نکل گئی ہے then آپ جائیے psychologist کو psychiatrist کو consult کو جناب consult کیجئے اور وہ آپ کو اس کا حل بتا دیں گے لیکن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ alarming behavior کیا ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے اردگرد نظر آتے ہیں میں اور آپ ان کو دیکھتے جانتے بوشتے اگنور کرتے ہیں اور خاص کر ہمارے جو بڑے ہیں خاص کر جو ہمارے parents ہیں جو ہمارے mother-in-law father-in-law ہیں چچا ہیں پھپو ہیں جو بزرگ ہیں بعض وقت انہیں پتہ نہیں چلتا ہر چیز کو نظرِ بد کا نام دے دینا ہر چیز کو نہیں ہوتا ہے بہت بار نظر بھی نہیں ہوتی ہے آپ تھوڑی سی آگاہی رکھیں کہ بہت بار ہمارے دماغوں میں مسائل ہوتا ہے ہمارے روئیوں میں مسائل ہوتا ہے ہماری خوراک میں ہماری نیند میں ہمارے رہنسہن میں مسائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ ساری جو طبیعتیں ہیں یہ behaviors ہیں اس ورح سے آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو switch کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے جادو کا سر ختم ہو گیا وہ جادو نہیں ہوتا ہے زیادہ تر cases let me read the message first and then up پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں hopefully you feel better thanks for the knowledge thank you so much میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور سب کو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آج کل ہر ایک کو خانسی نزدہ زکام ہے تو بس ہر شخص تھوڑی احتیاط رکھے تو مجھے بھی تھوڑی تھوڑی خانسی ابھی تک باقی ہے اس نے میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑا شاید اس کو میں پسند آگئی ہوں کیا بات ہے لیکن الحمدللہ بیسے میں بالکل ٹھیک ہوں اچھا جی research اور studies مجھے آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایک بہت ہی common میرا اور آپ کا alarming behavior ہے میں اپنا بھی اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں بھی آپ میں شامل ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی جی آپ اور ہم الگ الگی ہیں ہم سارے ایک جیسے ہی لوگ ہیں آگے پیچھے بس انیس بیس کا ہی فرق ہے ایک alarming behavior جو ہم سب کو نظر آتا ہے اور بہت commonly نظر آتا ہے جس کو ہم میں سے بہت کم لوگ مانتے ہیں that is میں اور آپ جو کبھی کبھی فضول میں بیٹھ کر social media پر scrolling کرتے ہیں یعنی پتہ ہے کہ time کم ہے لیکن کوئی reel دیکھنے بیٹھ گئے کوئی post پڑھنے بیٹھ گئے instagram کی کوئی reel دیکھ لی facebook کی کوئی reel دیکھ لی اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ماہر نفسیات بھی جناب کہتے ہیں اور the american psychological association کی طرف سے بھی یہ بات research میں proven ہے کہ اگر آپ کچھ منٹ سے زیادہ ضرور سے زیادہ یا کچھ خاص منٹ سے زیادہ اگر آپ social media پر scroll کر رہے ہیں انہی آپ کے پاس کوئی asset کام بھی نہیں ہے لیکن بس آپ scrolling کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں آپ washroom میں بیٹھیں اور آپ scrolling کیے جا رہے ہیں آپ کو کوئی اور کام نہیں سمجھا رہا تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کو اپنا time waste کرنے کیے جا رہے ہیں that means کہ یہ ایک alarming behavior ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے back of the mind کوئی stress ہے جو کہ اس وقت scrolling کا it is like اس کا ایک بہانہ تلاش کر کے اس چیز کو گزار رہا ہے تو جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاید میں ضرور سے زیادہ فون کا استعمال کر رہی ہوں یا میں ضرور سے زیادہ scrolling کر رہا ہوں مجھے میرا پورا time waste میں waste ہو گیا میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں 9 بجے اور ہم 11 بجے تک بستر پہ لیٹے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بس stressی فون اٹھایا بس فون پہ scrolling شروع کر دی یہ post دیکھا وہ real دیکھی اور اسے کرتے 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 11 بج گئے can you believe this اور یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے آپ مانے نہ مانے ام میں سے بہت ساری لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں پہلا alarming behavior یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو you need to be very very careful and mindful کیونکہ یہ چیز آپ کو پھر chronic stress کی طرف لے کے جائے گی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ scrolling کرتے ہیں بہت chances ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ کسی بھی قسم کی غلط میں یہاں بہت سائی چیزے code words میں بتا رہی ہوں addiction کا شکار ہو سکتے ہیں چاہے وہ کوئی action کی addiction ہو یعنی کوئی ایسی حرکت کرنا ہو جو کہ مناسب نہیں ہے گناہ کے زمرے میں آتی ہے چاہے وہ کچھ دیکھنا ہو جو کہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے چاہے وہ کچھ کھانا یا پینا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ضرور سے زیادہ social media کی scrolling کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کے اندر ایک stress کا مادہ ہے جو کہ escape چاہتا ہے اور وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں unintentionally خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے ریلز ہوں آپ کا برین جو ہے وہ hop کرتا ہے میرا آپ کا برین ایک چیز سے دوسری چیز دوسری چیز سے تیسری چیز کی طرف hop کرتا ہے اور یہ عادت بھی خراب ہم نے ہی اسے ڈالی ہوتی ہے دوسری ایک بڑی important چیز ہے جو میں لوگوں میں آج کل بہت زیادہ دیکھتی ہوں اور لوگ اس کو فیل ہی نہیں کرتے لوگ محسوس ہی نہیں کرتے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ بھی ایک alarming situation ہے they only talk والیکم السلام مہوش محمود they only talk about themselves بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ صرف اپنی ہی بات کرنا اور سننا اور بتانا چاہتے ہیں even ان کو کوئی انٹریس نہیں ہوتا آپ کے ذات سے یا even بہت سارے لوگ کو تو میں ایسا بھی پرسنلی جانتے ہوں جو شاید اور ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف کریں اپنے مسائل بتائیں یہ بتائیں کہ ان کی لائف میں کیا کیا ہیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا 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 یہ بتائیں کہ وہ کیا صحیح سمجھتے کیا نہیں صحیح سمجھتے ان کو کوئی انٹریس نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے ان کو کوئی انٹریس نہیں ہے کہ دوسرے سے اگر میں نے کانورسیشن سٹارٹ کری دیا تو جھوٹے مو ایتکس میں بھی یہ بات آتی ہے تمیز میں بھی بات آتی میں ان سے بھی ان کے خیریت پوچھ بات کرتے ہیں ان کے اوور تینک ٹانک میں صرف وہ ہی وہ ہیں آپ کو اپنی ادگدہ سے بہت لوگ نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک ہوں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پہلے ایڈنٹیفائی تو کریں آپ دیکھیں ایک شخص یا خاتون کہیں اگر وہ آپ کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں آپ کو بلکل زیرو سمجھتے ہیں ساری غلطی خود کریں گے اور الزام آپ کے اوپر لگا دیں گے ہر بار ایسا کریں گے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں گے اور کوشش کریں کہ آپ کو victimize کریں تو ایسے لوگوں کے جو بہیویرز تعلق کاؤنسلنگ سے ہے ایسا پریکٹیشنر میں بہت سارے میرے پاس کلائنٹ ساتھ ہیں تو میں لوگوں کے اندر ایک بہت کامن بہیویرز دیکھتی ہوں that is self pity اپنے آپ کو ہمیشہ زیرو پر سمجھ اگر کسی نے ریجیکٹ کر دیا کوئی نقصان ہو گیا کوئی آپ ذرا سے موچے ہو گئے آپ کو کسی نے ویلیڈیٹ نہیں کیا تو آپ نے اپنے آپ کو خال میں دے گئے اور اپنے آپ کو برا 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 میں برا میں غریب میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ تو اچھا نہیں ہوگا ہم self pity کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا alarming sign ہے اور اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ sign develop ہو جائے ایسے لوگ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو آگے چل کے suicide attempt کرتے ہیں اور یہ ایسی بات آپ کے ساتھ شکر وہ ایسی ہی صرف پاکسان میں دنیا بھر لوگ خود کشی کرتے ہیں بڑے بڑے celebrities کر لیتے ہیں آپ کے سامنے مثالیں ہیں ایسی کوئی پنکھے سے رٹک کے اپنی جان دے دے گا ایسی کوئی خط لکھ کے مر جائے گا نہیں alarming behavior ان کے دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو demolarize کرتے ہیں demotivated محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر بہت chances ہیں کہ وہ suicide اٹمٹ کر سکتے ہیں اگر ان کے alarming behaviors کو وقت پر manage یا deal نہ کیا جائے تو پھر ایک اور بہت ہی common behavior ہے جس کے بارے میں ہمیشہ پتا بھی ہوتا اور ہم ignore کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے بچوں کے اندر بہت سارے لوگ نیل بائٹنگ کرتے ہیں ناخون کٹتے ہیں ناخون کترتے ہیں میں ہمارے ساتھ ہی ایک آپ تو وہ نہیں ہے سلیمن کا نام نہیں لے رہی آرجے ہوا کرتے تھے ایک ایک اید کا پروگرام تھا تو میں نے ان سے کہا آپ کو کو کوئی سٹریس ہے یہ کہ نہیں نہیں الحمدللہ مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے میں ماشاء اللہ آرجے ہوں اور شو بھی کرتا ہوں میں پوچھ ہوں نہیں میری امی بی بی بھی ہے میرے بچے بھی ہیں لیکن آپ کے نیل کٹے کٹے سے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے بچپن سے عادت ہے عادت ہے مجھے ناخن کٹنی کی میں نے اسے کہ آپ نے کبھی اس کے لئے سوچا نہیں نہیں سوچ کی کی بات ہے میرے ہی تو بہانے دے رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا حل صرف دبائی ہوتا ہے کامسلنگ تیرپی ان پر کام نہیں کرتی اگر وہ اتنے رجل ہو جائے تو یہ ایک ایسا سائن ہے جو آپ نے نوٹس کرنا ہے اس کا طریقہ ہے اگر کوئی بڑا یا چھوٹا یا بہت سائے لوگوں کے اندر ناخون کتر نہیں ہوتا بہت سائے لوگ اگر نیل کٹر سے نیل کٹر تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں میں نے خود پڑھ ٹرین کیا اپنے لوگوں کو ٹرین کرتی ہوں اب تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ بہت دفعہ لوگ نیل کٹر سے نیل کٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ نیل کٹ رہی بہت دفعہ مائیں کیونکہ سٹریس میں ہوتی ہیں تو بچے مائیں سے بھاگ رہے نیل کٹ رہی تو جب ریزن بات چلا تو بچے کا جتنا نیل کٹ رہی اس سے زیادہ کٹ رہی اس کو یہ فکر ہے کہ زیادہ بہت واضح انڈکیٹر ہے کہ جس ہم نے جا کے ایڈنٹیفائی کرنا اور گھر والے کیا کرتے ہیں کٹ رہی کٹ نیل کٹ ناکون کٹ رہے کیا بات ہے نہ اس کو کہیں کہ کھا جاؤ بھائی کھا لگو کھا کھا جو بھی کرتا تم گنت وہ کرو لیکن سمجھیں کہ وہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہے تو یہ بہت واضح alarming sign ہے جو چھوٹے چھوٹے علام سیٹ کر لیں اپنے فون میں اور وہ علام جو ہے وہ کسی ایسی بات کے ساتھ سیف کریں جیسے لٹ سپوز گو فور ووک گو فور ودو اور وضو جو ہے وہ سفر نماز کے لئے ہوتا وہ ایسی مجھے اور آپ کو ہر وقت تھوڑے کر آئسہ آئسہ پھر آپ کو اسے عادت ہو جائے گی میرا کزن کرتا ہے نیل بائٹنگ کس طرح اس کی ہیلپ کی جائے میرے خیال ہے اسے بات کی جائے اس کو یہ اگر ہم بار بار بر کہیں گے ناخون کٹو ناخون مت کھاؤ تو اس کا حال یہ نہیں نکلے گا وہ اور کٹے گا اس سے بات کی جائے اس کے گھر والے پوچھیں کیسا چل رہا زندگی میں سب کچھ سکول میں جاتا ہے اگر وہ کالج جاتا ہے اگر اس کی روٹ لیول پر جا کر اگر ہم اس کے سٹریس کو کم کریں گے آٹوماتکلی آٹوماتکلی وہ عادت اندر تو تمہاری پوچھ لگی ہوئی ہے کوئی کیسے کہ کہ کیسے گندی سی بات کی لیکن اس سے پہلی بھی میں کہ روٹ لیول پر جا کر اس زندگی میں ٹھیک ہے کسی بات کو لے کے پریشان تو نہیں ہے تو بھی اس سے مدد مل سکتی ہے ایک اور بہت ہی فضول ہمارا علامنگ بہیویر ہوتا ہے جو کہ ہم نوٹس نہیں کرتے ہیں ہم ون سائیڈ ریلیشن شپ چلاتے ہیں پتہ نہیں کیوں چلاتے ہیں یہ بھی ایک علامنگ بہیویر ہے اور ہم اس کو نوٹس نہیں کرتے ہم ون سائیڈ دوستی چل رہی ہے محبت چل رہی ہے ون کو دکھ ہوتا ہے تو جو ون سائیڈ ریلیشن شپ کسی بھی طرح کا اگر آپ چلا رہے ہیں تو یہ علامنگ بہیویر ہے آپ کے لیے مطلب تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کسی ریلیشن شپ میان بیوی کا رشتہ ہے اس میں کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ 50 ہو ہو بلکل کولڈ ہے تو پھر تو آپ اپنی ساتھ زیادتی کر رہے پھر تو آپ اپنے آپ کو مزید تینشن میں ڈال رہے کیونکہ سامنے والے نے تو آپ کو تینشن دینی دینی ہے آپ اپنے آپ کو پاگل کر رہے ایک بہت کامن بہیویر یہ بھی ہو یہ الامنگ بہیویر ہے اگر آپ کسی بھی طرح رویہ چلا رہے اور سالو سے چلا رہے ہیں اگر آپ دوستی میں لگ رہے کہ آپ اپنی دوستی میں چلا رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہے آپ کو سوچ نہیں کیونکہ اس طرح آپ پریشان رہیں گے ایک اور الامنگ بہیویر کیا ہے اپنے ذات سے بھی لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایسا باریک بہیویر باریک بہیویر اس پہ رہی رہی باریک بہیویر کیونکہ اس کو لگتا پتہ نہیں چل رہے یہ کو پٹی پہ جل ذات یعنی اگر آپ ڈائٹ کرنا شروع کیا یا اگر آپ نے کوئی کام کرنا شروع کیا تو آپ اپنے ذات کے ساتھ آسمان پہ جائیں گے اور اگر اس میں کوئی دکت آگئے یا آپ نے جو ہماری ہاؤس ہلپ میں لوگ آتے یعنی ڈرائیور ہوتا یا ماسی ہوتی یا مطلب میں اردو میں بتانا چاہ رہی ہم تو ان کے ساتھ بھی امید لگا لیتے ہیں اور پھر اگر وہ لوگ نہیں ہم ایسا بہیویر کرتے تو ہم کہتے ہیں دیکھا یہ تو کام کرنے بھالو کہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے ان کی وہ ذات ہی ایسی ہے کہ لوگ کبھی وفا نہیں کرتے وہ وفا نہیں کرتے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ اگر بھائیویر ہے کہ too much expectations مطلب چلو اگر دکھا لگا لی too much expectations تو یہ تو زیاد تھی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ دماغ تھوڑا سا over کام کر رہے اس کو تھوڑا سا روک نے کی ضرورت ہے رابیہ کے message آیا ہے آپ ہی گھر والوں کو بہت بہت سی بات ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز سکون دیتی ہے وہ اس کو ignore کر دیتے ہیں تو لوگ کیسے فیل کریں گے کون کس طرح ہونا چاہئے کون نوٹ بلکل صحیح بات ہے میں اس کو آپ بتاتی اس کا جواب دیتی ہنہ جی والیکم السلام کیا حال چالے ہنہ جی بیس پوائنٹ اپنی ذات کے ساتھ ایکسپیکٹیشن رکھنا بہت دفعہ بہت دفعہ ہم لوگوں ہوئی ہیں یہ موٹیویشنل سپیکرز نے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کرے ہو بھائی اپنی ذات کسی وقت بہت اچھی ہوتی ہے کسی وقت اپنی ذات بڑی سرو چل رہی ہوتی ہے کسی وقت اپنی ذات دل نہیں چاہ رہا ہوتا بستر سے اٹھنے کا ریلی سوی تو سوی ہے آپ پاگل کر چھوڑے گا پھر آپ مط یہ کہیں کہ لوگ آپ کو نفسیاتی کہیں گے کیونکہ آپ اور ہم خود اپنے آپ کو نفسیاتی کر رہے ہیں پھر رابیہ نے ایک بات کہ ہی گھر میں ہم کیسے اس بات کو سمجھیں گھر میں ہر شخص مختلف مزاج کا ہے اور ہر شخص کے اندر ایک علام سائن آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہم انڈویجول پر یہی تو بات ہے ہمارے گھروں میں شروع سے ایک رواد چلا رہا رہا ہے ہم اس کو براکٹ کو کلوس کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اللہ خیر صلی اللہ آپ کس چل رہا ہے کہ میرے گھر میں اگر مجھ اپنے امی میں یا بھائی میں یا بہن میں یا شہر میں یا سسرار میں کسی میں کوئی ایک علام سائن نظر آ رہا ہے اگر اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں تھوڑا غیبتوں کو ٹائم کم دیں تھوڑے فضول ڈراموں کو ٹائم کم دیں میں شدید ڈراموں کے اگینسٹ ہوں خواتین بہت ٹائم برباد کرتی ٹائم ٹائم میں کوئی اس سے تو بہتر ہے وقت نکال کے کوئی اور کام کر لیں تو بیٹھے زرا ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا ہم ٹیلی فون کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم ٹیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم غیبتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم ہر غلط چیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے پھر اگر آپ لگ رہے ہے کہ کسی شخص میں ایک لامنگ بہیویر ہے تو اگر آپ ایسے بولیں گے تو نکالتی ہے نا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا بچہ سپیشل ہے مجھے اس کے لیے بائی کو بائی کو ٹائم نکالنا ہے اور وہ ٹائم نکالتی ہے اور وہ اس کی کامسلنگ کرتی ہے اس کو کنسول کرتی ہے تو میں اور آپ کتنے اپنے رشتہداروں کی یا کتنے اپنے گھر والوں کے ساتھ بخت نکالتے ہیں ان کے اس بہیوئیر پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تاکہ شاید ان کا وہ الامنگ بہیوئیر جو الام دے رہا ہے وہ کم ہو جائے بات چیت کرنے سے شیئر کرنے سے کسی کی بات سن رشانیاں زیادہ آتی ہمارے گھروں میں ہمارے پار ڈراموں کے لیے بہت ٹائم میں خواتین کہتی ایک ہی وقت ملتا ہے ریلاکس کرنے کا درام دیکھیں بلکل دیکھیں لیکن پھر ایک وقت بنائیں کہ اس میں ان لوگوں کو وقت جو آج شاید کل نہ ہوں اس سے پہلے کہ کل جا کے ہم ان کی فاتحہ پڑھے ہوں اور ان کی یاد وں کو بیٹھ کے فیس بک پہ لگا رہے ہوں پچھر کے ساتھ کہ یہ ہمارے زندگی میں دماغ خراب ہے کتنی دفعہ میں اور ہم ایک سے دو دفعہ بات ہماری حمد نہیں ہوتی پوچھنے کے ہم کہتے ہیں چھوڑو بھئی آپ نے مسئلے پڑھیں تو باتیں کرنا آسان ہے پریکٹیکل ورلڈ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کرنا اور ریپیٹیڈ کرنا ایک روٹین بنا پیپل جو ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں پرسنل لیول پر جانتی ہوں فیو فیان سو ہی کونگی فالوورز اور پیپل جو محبت کرتے ہیں بردی ہم کنٹرول نیچر آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جباب دیا میں نے آپ کو گفت بیجا تو آپ نے کیوں نہیں پینا گھر میں بھی آپ کو ایسے کیریکٹر ملیں گے آس پاس بھی ملیں گے جو کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں بھٹ ان کا یہ ایک بہیویر ہے کیونکہ کنٹرول کرنا چاہتی ہیں ایسے لوگوں کو شدید تنہا لوگ ہیں شدید تنہا یہ اس لئے بچی میری بہن بہت کنٹرول میری دوست بہت کنٹرول گے تو میں کاؤ بہت بری عادت ہے نیگٹی ٹاکسک ہیں آرے بھائی ایسے ٹاکسک کرتے رہے تو میں اور آپ دنیا میں تنہا رہ جائیں گے جنگل میں رہیں گے کس کس رشتے ہیں یہ تو لوگ ہیں تھوڑا بہت تو اوپر نیچے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں ہمارے اندر اچھی ہوں گی کچھ ان کے اندر اچھی ہوں گی شدید تنہا لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے چیلنج ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں بکر کوئی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی آپ کو یہ کنٹرول نیچر مل رہا ہے تو بجائے اس پر غصہ کرنے کے ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ اندر سے اتنی تنہا کیوں ہے کہ اس کو کیسے میشورٹی دے سکتی ہوں کہ 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 نہیں جاری میں میں تمہاری دوست ہمیں کنٹرول کر رہے تم ہوتی کون مجھے کنٹرول کرنے والی تم ہوتی کون مجھے کنٹرول کرنے والی تمہارا حق کیا بنتا ہے مجھے کنٹرول کرنے کا وہ مجھے کنٹرول ہم تو ایسے کو ایسا کرتے ہیں ہم سب ایسی کرتے ہیں آپ بھی اور میں بھی ہم نے بات مزید خراب ہوگی پھر وہی الامنگ بہیوئیر آپ کے اندر بھی آجائے گا کنٹیجز ہوتے ہیں یہ بہیوئیر لگ جاتے ہیں ابھی میں نے آپ بتایا لیا کہ بہت سارے ایسے الامنگ بہیوئیر ہیں جو کہ سیزنل ہوتے ہیں یعنی آئے گئے چلے گئے انفلنس ہوتے ہیں کیونکہ ڈرامے کو دیکھ کر آ گیا کسی کے ساتھ رہے تو آ گیا کچھ دن گھوم پھر کہ کہ آئے تو فلانی باری ستنے متاثر ہوئے کہ ان کا بہیوئیر آگیا دیکھا کہ وہ اپنے ہزبن کو ایسا ڈیل کرتی ہیں چلو میں بھی کرتی ہوں دیکھا دیکھا ہمارے اندر بھی الامنگ بہیوئیر سیزنل ہوتے بہت جنیٹک میں ہوتے الامنگ بہیوئیر یعنی دادا دادی نانا نانی کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں بہت سائے لوگ ریاکٹی ہوتے ہیں ایک دم سے جذباتی ہو جاتے ہیں تو وہ سکتا کہ ان کے جینز میں آرہا ہو تو یہ بہت دفعہ لوگ اچھے خاص نومل ہوتے ایک دم سے بتانی ان کو گیا ہو جاتا ہم کہتے تھوڑے دن تو ٹھیک تھے اچانک سے ان کو کیا ہو گیا آپ دیکھیں کہ ان کے محول چیز آئے گی تو یہ سارے بہیویئر جو ہیں اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے نوٹس کیا کہ میرے اندر یہ alarming behavior آرہا ایک اور alarming behavior بتانے والی ہوں ہم سب میں ہوتا ہے اب آپ پر چل گیا پھر آپ اس کو identify کر سکتے کہ یہ منم نے بتایا تھا یہ سیزنل ہے یا یہ ٹراما کی وجہ سے بہت دفعہ کوئی لائف میں ٹراما آپ دیکھ لیں یا خدا خواستہ آپ کے اپنے ساتھ کچھ ہو جائے بہت دفعہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے alarming behaviors ہوتے ہیں پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کو اڈریس کر لیں ایڈنٹیفائی کر لیں پھر ایک سب سے سمپل سی آسان سی ری فریم کی ٹکنیک بتا کے جاؤں گی جو مجھے بہت مزیدار لگتی ہے اور میں اس کو کہتے ہوں ہمیشہ وہ ٹکنیک بتائی جائیں جو کہ بہت ہنڈی ہوں آپ کھیں بھی کر سکتے لیکن اس سے پہلے ایک alarming behavior ہمارا کیا ہے ضرورت سے زیادہ روحانسہ ہونا یا ضرورت سے زیادہ emotional ہونا جہاں پر ہم اپنے آپ کو رونے کو روک سکتے ہیں ہم ضرورت سے زیادہ emotional ہو رہے ہیں ضرورت سے زیادہ لوگوں کے لئے empathy دکھا رہے ہیں لوگ differentiate نہیں کر پاتے what is actually sympathy empathy and آپ کے گھر میں کوئی شخص پریشان ہے آپ نے empathy دکھائی آپ نے کہا ہاں چلو شاید ہو سکتے ہے پریشان ہو سمجھ آگیا ہے اگر آپ اوور ہو رہے ہیں اس دوائی دیتے ہیں ریلاکس انٹ کی کہ آپ ریلاکس ہوں اور دیکھیں ایسے لوگ آپ کو ہر فیاملی میں ملیں گے کہ نی 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 ہماری خالہ کو نہ بتانا یہ بات ہماری ساس کو بتانا بات بھائی وہ تو کسی اور پریشان دیکھ بھی گھبرا جائیں گی دل کی بڑی نازوک ہیں تو یہ تو بات ہم نے کہ کہ اپنے خاندان میں جمع تو کرنی دل کی بڑی نازوک ہیں فلانی ہیں اس کو سمجھیں کہ یہ الامنگ بہیویرز ہیں کیونکہ یہی بہیویرز پر جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جب ایسے لوگ سکسٹی کی ایج پر پہنچ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ لوگ اندر ڈیمینشیا ہوتا ہے بائپولر ڈیسارڈر کی بگڑی شکل بنتی ہے ڈی 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 بہت سائے لوگ کو پتا ہی نہیں ہوتا ان کی پرسنالیٹی میں مائل سا آٹیزم آڈلٹ ہوئے ہوں گے علامنگ بہیوئیرز ہوں گے یقینا کئی نہ گئی جس کو انہوں نے توجہ نہیں دی اور بہت سارے ایسے بہیوئیرز ہیں جس کو اگر ہم نوٹس کر لیں تو ٹھیک ہو سکتے تو ضرور سے زیادہ دوسرے کے غم بلکل ہوں آنسو بھی نکالے لیکن اگر وہ چیز آپ کو بہکل کر رہی ہے آپ کو اس درابیت پر ڈال رہی ہے آپ کا گھر کا سسٹم خراب ہو رہا ہے ایسے مت کریں جیسے مجھے میں ہمیشہ کہتی ہوں میں نے گروپ میں پوش پڑی جس میں خاتون نے کہا کہ جب سے وہ جلزہ رکی میں دیکھے جاری ہوں اور دو دن ہو گئے میں آپ کو بلکل سچی بات بتا رہی ہوں دو دن ہو گئے نہ میں اپنے بچے کو ناشتہ دیا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں اور آپ کے لئے شفا ہے تو آپ نے اس تکلیف میں اپنے بیو اپنے شوہر اپنے بچوں کو کھانا بھی نہیں دے کیونکہ آپ کی اپنی تبی اسمبلی نہیں جاری دو دن سے میرے میاں جائیں وہ منگوار رہے ہیں فوڈ پانڈا منگوار رہے ہیں میں پوسٹ بتا رہی ہوں کاؤنسل یرسیل آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں کسی کاؤنسل کو دکھائیں تاکہ آپ کے دل میں مضبوط ہی آپ کو صحیح ڈریکشن پتا چلے کہ ایک تکلیف ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا کریں گے ایسی کیفیت میں نہ آتے نہ وضو کرتے گے ہم اگر صدقات بھیج سکتے ہیں یا کوئی چیز ان کو بھیج سکتے بھیج لیکن یہ تھوڑی طریقہ ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ اور وہ دیکھتی جاؤ ویڈیوز رویت جاؤ اور بچے کھانے کے لئے بلے بلکھ رہے ہیں میعہ بیچائے دو دن سے کھانا لے کر آ رہے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی اور یہ بہت سائے لوگ کرتے کیونکہ اس پوشت کے نیچے میں تو کامنس پڑھ کہ ہران ہوگئی کہ کتنی خواتین نے کہ ہاں بہن میرے ساتھ بھی چل رہا ہے میں تو خود دو دن سے بہت بری کیفیت میں ہوں کیفیت ہونا چھیک ہے لیکن اس کو آور نہ دیں یہ ایک علام بہیویر ہے ایک اور چیز اس کے بعد جناب تھوڑا سا ہم اس کی طرف جائیں گے کہ ڈوز ڈوٹس کیا کر سکتے بلیم بہیویر ہر بات پر دوسرے کو الزام دینا یہ ایک علام بہیویر ہے ہر بات پر دوسرے کو الزام دینا کوئی تو غلطی ہم سے ہو گئی ہو گئی نہیں ایسے نہیں ایسے ہے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو ساتھ بات کریں ماننے نہیں اپنی گلتی کبھی جو مان لیں آپ اپنے دیوار میں جا سر پھوڑ دیں وہ ماننے گئے نہیں ایسے نہیں ایسے میں تو بلکل صحیح تھی میں تو غلطی کرتا ہی نہیں ہم ہمارے گھر باروں نے سکھا ہے بھئی آپ بہت تربیت یافت ہے بھئی آپ سے ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتا ہے بھئی نہیں ماننے ہمیشہ بلیم کریں ہر چیز پر حکومت پر گھر پر بیوی پر بچوں پر شہر پر دوست پر قسمت پر حالات پر دوست پر اساد عزاب پر اب یہ کعادت بن گئی یہ کلام بیوی ہے اور ہم کیا کہہ دیں ٹاکسک لوگ ہیں ایسے لوگوں سے دور رہے ہیں بھئی ٹاکسک تو ہیں لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا اگین کہوں گی سچ ای لونر لونلی لوگ ہیں تنہا لوگ اندر سے خوف کے مارے لوگ پریشان حال لوگ جنہیں شاید کبھی زندگی میں کسی نے اس دھنگ سے ویلیڈیٹ نہیں کیا اس دھنگ سے گلے نہیں لگایا تاریف نہیں کی کہ وہ اندر سے ایک بچپن کے کسی ٹراما نے اس کو اتنا توڑ دیا اور اس کو اتنا بری طریقے سے شیٹرٹ کیا گیا کہ اس نے سوچا کہ میری تو غلطی ہے نہیں سارے غلطی لوگ کو کی دوسروں کی غلطی ہے یہ الامنگ بیہیویرز ہیں جس کو آپ سوچیں لکھیں اور ان کو سمجھیں پہلا پوائنٹ بتا دے کہ ارے سوئی میں دھاگا پر ہویا سرا نہیں مل رہا تھا تو مجھے تو سرا نظر نہیں آرہا میں کہہ رہی میں کوشش کیے جاری ہوں لیکن سامنے شخص دیکھ رہا ہے اس کا ویجن مستی زیادہ کلیر ہے کیونکہ انزائیٹی میں نہیں ہے اس کے آدم نہ سوئی ہے سے زیادہ آپ چیزوں کی چیکنگ کر رہے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھیں میں جانتی ہوں جنہیں او سی ڈی اتنا زیادہ ہو جاتا چلے پھر پاؤں جھاڑا پھر جھاڑے چلے جائیں گے ہاتھ دھوئے چلے جائیں جائیں یہ ساری چیزیں جو علم آپ کو کہیں کہیں علام کر رہی ہیں کہ دماغ جو ہے وہ تھوڑا عور کام کر رہ اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے نہیں سمجھ جارہا تو مدد لی جی اپنے من پسند ڈاکٹر کے پاس جائیے دھرپس کے پاس جائیے لگے مدد لی جی اور اس سے بھی پہلے اگر آپ لگتا ہے کہ میں کیا کر ہوں اگر میرا بچہ ہے یا میرے شہر ہیں یا میں خود ہوں یا میری بیوی ہے تو کیا کر سکتے میں نے اپنے alarming behavior رکھ لیتے ہیں ایک اور alarming behavior میں لکھ لکھا رکھنا میری آپ کے ساتھ بات ختم بھی ہو گئی نہیں لیکن آپ نے بات کہی تھی نا وہ آپ میں کیوں کہی تھی نہیں آپ نے غلط کہی واپس لیں ارے آپ کہیں گے بھائی میں بھول بھی گئی وہ بات کہ نہیں مجھو یاد ہے یہ alarming behavior ہے کہ you are getting نفس yati and bhoot chances ہیں کہ too much nفس yati ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے پر توجہ نہیں دی ضرورت سے زیادہ لوگوں کے بارے میں یہ سوچ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی ایک alarming situation ہے کوئی فٹ نہیں پڑتا آپ کیسے بھی لگیں لوگ آپ کے بارے میں جو سوچ بنا چکے ہیں وہ سوچ ان کو مبارک اور کسی بھی چیز میں جب ہم ایک سوچ جاتے میں دیکھتی ہوں انسٹی گرام کے بلاغر کو اور کبھی میرے سامنے کوئی ریل آتی ہے یا لوگ ایک دم اسکیپ کر جاتے ہیں یعنی گھوستنگ پر میں شو کر چکے گھائیں 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 یہ ایک دم آپ غائب ہو گھائیں پردے سے ایک دم آپ ریلیشنشپ میں اچھے خاصی بات چیت کر رہے تھے سب تھا پتہ نہیں کون سی بات بری لگ کیا وہ ایک دم جی سین سے غائب ہو گئی میں اکثر مزاک میں دی پی غائب میں فیس بک اکاونٹ ڈی بس کبھی کبھی غائب ہو جاتی ہوں لوگ اس کو بڑا اچھا سکیپ سمجھتے ہیں this is not normal darling this is not normal کیونکہ پھر آپ ریل لائف میں بھی گھوستنگ کرنے لگتے ہیں اور اس سے آپ کا رشتہ آپ کی اولاد آپ کے والدین اور آپ کی اپنی ذات ڈسٹرب ہونے بس آؤں گی کچھ دنوں کے بار اور لوگ اس کو اپنا سکیپ سمجھتے ہیں اس کو ٹول کی طرح کرتے ہیں this is such all یہ آپ کا نفسیاتی disorder بن چکا ہے بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ اینڈ میں جا کے آپ کو بھی پریشان کرے گا اور آپ کے گھر والوں کو بھی پریشان کرے گا جن کے ساتھ ہمیں 24 7 ڈین آ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں اور آپ گھوست نہیں کر سکتے دروازہ بند کر کے کب تک بیٹھیں گیا یہ نفسیاتی مسائل ہیں جن کے اوپر توجہ نہ دیتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں اور اگر ہم سمجھ بھی آجائے تو ہم کہتے ہیں کون اتنا ٹائم لگائے چھوڑو ہوئے تو خلط کر رہے پھر یہ نہ کہیے گا چھ سال بعد کے اگر کوئی نفسیاتی بیماری ہوگئی تو مت کہی گا پھر ہوگی پھر ریڈی رہے اور آپ کو بھی سکتی ہے جو جب جب آپ بہت جوش میں نظام بنایا ہے مرد کبھی عورت کبھی مرد کچھ اور ہے لیکن اس کو نفسیاتی لینا ہے تو جی آپ اگدم سے خوشی کے سٹیٹس لگیں گے اتنے زیادہ ایکسٹریم پہ خوشی کے سٹیٹس لگیں گے کہ آپ دیوانے پاگل ہو رہے یا پھر اگدم ایسے اداسی کہ بلاک وائٹ سٹیٹس لگیں گے پیپل دو دس نوٹس کیجئے یہ ایک الامنگ بیہیویر ہے اس کا مطلب ہے کہ دماغ بلکل سٹیبل نہیں بلکل بھی سٹیبل نہیں ہے اور پنکھا ہوتا ہمارے گھروں میں ہی لائٹ ہوتی ہے اس کو کھٹ 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 جلتی ہے پھر تھوڑے سی پھر ہم اس کو کھولتے پھر وہ کھٹ 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 جلتی ہے میں کہاں کہاں سے اگزامپل دے کر آرہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پہلے تو کھٹ کھٹ آتی رہتی پھر بیشارہ گھومتا رہتا پھر ایک دن کیا اگر کر رہے ہیں گھوستنگ تو نہ کریں now what to do والیکم السلام کیا حل چارے نازو جی والیکم السلام روحانہ جی والیکم السلام ای ایم حماد علی اتصا اچھا اگر میں نے غلط نہیں پڑا تو شاید یہ ہی ہے اگر ہم کیا کریں اگر ہم اس کو ایزی لیول پر کریں تو ایزی لیول پر کیا کر سکتے ہیں ہم کہتے اس کو ری فریم کر لیں کر لی میرا نام سپوز میں ہوں مسٹر ا مسٹر بی اوکی اب میں مسٹر بی ہوں میں نے آج کا پروگرام سنا میں نے کوئی بات نہیں بات چیت کرتے اپنے آپ سے جاننے کی کوشش کرتے میرے کون کون سے alarming behaviors ہیں کچھ بھی ہو سکتے جو مجھے پتا ہیں شاید اور میں ان کو over shadow کر رہی نہیں دیا آپ کی طبیت خراب ہے خدا نہ خوزتہ اگر آپ exams ہیں اگر آپ کی شادی میں رکاب آ رہی تو آپ اگر 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 آپ پانچ وقت سے زیادہ کی نماز پڑھ لی جائیں گی پھر تو آپ جائے نماز سے نہیں اٹھیں گے اور جیسی آپ کا کام ہو ہو گیا پھر آپ کئی دن خائب ہو جاتے ہیں یہ بھی علام behavior ہے گناہ سزا سواب تو میرا رب جانے لیکن یہ نفسیاتی علام behavior ہے اگدم ڈائیٹنگ کر رہے ہیں اور اگدم ڈائیٹنگ کے بعد اگدم ڈائیٹنگ شوڑ دی یہ بھی علام behavior ہے دماغ صحیح ڈائکشن باہر کچھ گڑ بڑ ہو بھی تو آپ ریلاکس رہتے ہیں اتنے پریشان نہیں ہوتے یہاں نہیں چل رہا ہو نا صحیح باہر کا mess اور یہاں کا mess مل کے disasters کرتا ہے جو کہ آپ کو اکثر نظر آتا ہے لوگ غصے میں آتا کہ ڈیورس دے دیتے مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں خود کچھ یہاں کرتے ہیں بگر نہیں کیا کچھ کرتے ہیں وہ یہی ہے کیونکہ یہاں بھی ویسے اور باہر بھی ویسے ہم کہتے ہیں اس کو ری فریم کر لیتے ہیں میں مسٹر بی ہوں میں نے اپنے کچھ alarming بہیویورز لکھے میں نے یہ ری فریم کرنا ہے میں کیا کر سکتی ہوں میں اپنے ایک بہیویورز اٹھاتی ہوں اور ایک بہیویورز کو اٹھانے کے بعد میں اس کو opposite سوچتی ہوں یعنی میں مسٹر بی ہوں اور میں ہر بار لوگوں کے ساتھ ایک خاص قسم کا بہیویور کرتی ہوں اور مجھے لگا کہ یہ شاید alarming بہیویور ہے اب اس کا opposite کیا ہو سکتا ہے ناخن کو قطرنے والا جو میں نے کامن بہیویور بتایا اب ایک بہیویور ہے کہ وہ ناخن قطرت ہیں اتنی عمر ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ میں ناخن قطرتا ہوں اب اس کا opposite کیا ہو سکتا ہے سمپل کیا ہو سکتا ہے ناخن قطرت نے چھوٹ دیا نہیں ناخن قطرت ناخن میرے صاف سترے ہیں بڑے پیارے ہیں گلابی گلابی اچھے لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ عجیب باتیں کرتی مگر میجے لوگوں کے ہمیشہ چہروں سے کبھی متاثر نہیں ہوتی مجھے خوبصورت لوگ کبھی سبھی کو اچھے لگتے ہیں لیکن میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں سے متاثر ہوتی ہوں چاہے وہ مرد حضرات یا خواتین ہوں میں ہمیشہ روان کے ہاتھ پاؤں دیکھتی ہوں صاف سترے کتنے کسی کے ہاتھ پاؤں ہیں ناخن کتنے شیپ میں ہیں میرے ہمیشہ نظر ہاتھوں پاؤں میں کر سکتی ہوں میں لوگوں کو بلیم بہت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپوزٹ کیا ہے میں لوگوں کو بلیم کرنا چھول دیا بچپن میں کرتے تھے نا الفاظ زد مذکر معنیز واحد جمع بلکل اپوزٹ کرنا میں لوگوں کو لے کے بہت شدید اوبر سینسٹیو ہو جاتی ہوں اپوزٹ کیا ہے میں لوگوں کی تکلیف کو سمجھتی ہوں لیکن خاصی حد تک نومل رہتی ہوں الحمدللہ میں لوگوں کے ساتھ گیس لائٹنگ بہت کرتا ہوں جو غلطی ہوتی ہوتی اپنی غلطی مات ہوتا ہوں سمپل چیز ہے سننے میں کتنی سمپل کر زندگی گزار رہے ہوتے اور کرتے ہیں یعنی میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھوں تو میں کہتے ہوں ہم کتنے بیوکف لوگ ہیں کہ کمپلیکیٹڈ ایموشن کو اٹھایا کمپلیکیٹڈ لوگوں کو چوز کیا کمپلیکیٹڈ زندگی خود بنائی اللہ ہو گئی فس گئے ہم تو کس نے کہا تھا اس لئے چیزوں کو سمپل طریقے سے کنی کی کوشش کریں آج اپنا ایک الامنگ بہیوئر لیں اور سپیک بہت بار الامنگ بہیوئر میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ کی پاور اور لنگویسٹک بہت امپورٹن رول پر کرتے ہیں جب بھی اپنے کسی الامنگ بہیوئر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اس بہیوئر کو کتنی بار ویلیڈیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ناخن کترتا ہوں بچپن سے کترتا ہوں جل کٹر کی ضرورتی نہیں پڑتی یہ کیا ہے آپ باتوں باتوں میں جس نے پوچھا ہوگا آپ بیگم نے آپ کے دوست نے دفتر میں کسی نے پوچھا جتنے آر جیس تھے ان کو دیکھ کے آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا آپ کی سیلف افرمیشن میں یہ بات ہو چکی ہے کہ میں تو ناخن کترتا ہوں بچپن سے کترتا ہوں کیا بڑی بات چینج کرنا ہے تو کیا میں اس کے opposite دیکھ سکتی ہوں کیا میں اس کے opposite بولنے میں ان کو مدد کر سکتی ہوں کیا میں ان کو opposite سوچ دلانے میں ان کو help کر سکتی ہوں ایک opposite سوچ بھی تو صحیح کہ لیکن کچھ دنیا میں اچھ بھی تو ہوں گے کیونکہ اللہ نے تو کہ رب تک رہتی دنیا ہے شہر اور خیر ساتھ ساتھ رکھوں گا شاید کوئی اچھا بھی ہو کبھی ایسی کسی نے کوئی ساتھ اچھا کیا ہے یاد کر کے بتائیں آگلا شک سوچے گا کہ ہاں 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 ایک کوئی تھا تو صحیح پھر آپ نے بات کی بات چیت کہاں کر رہے ہیں ہم تو بہت سارے الامنگ بہیوئیرز لینگویسٹک سے دور ہو جاتے ہیں بات چیز سے دور ہو جاتے ہیں سوچ کے زاویے کو بدلنے سے دور ہو جاتے ہیں بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ اور بیٹھیں اپنے ساتھ اور اپنے آپ کو بتائیں کہ کیا میں ہر بار ایک ہی اینک سے دیکھتی ہوں تو اگلی بار میں اپنے ذہن کو ایک سوسرا سوچ ہوں اللہ بلکل بھی اچھا نہیں لگوں گے میں یہ بولے جا رہی ہوں میں کہوں یار ری فریم کروں تھوڑا سا اپنے کو کام ڈاؤن کرنے کے لئے ہاں اپوسٹ کیا ہے اس کا میں بہت خوبصورت لگنے ہوں سارے لوگ مجھے ضرور پوچھیں گے کیا بھائی مسٹر کے لوگوں میں بہیویس دیکھتے ہیں سٹاپ ڈکٹیٹنگ ڈکٹیشن نہ دیں یہ میں ریکویسٹ ہر ایک سے کرتی ہوں ہر ماں سے کرتی ہر باپ سے کرتی ہر بیوی اور شہر سے کرتی ہوں مت کریں لوگوں کو ڈکٹیٹ میں اپنے بچے کو ڈکٹیٹ نہ کروں کیونکہ مجھے پتا ہے میں اس کو جب ڈکٹیٹ کیا جب میں اس کی امہ بنی اللہ بنی میں اس کو بتایا کہ میں نے دنیا دیکھی ہے بچہ نہیں مانے گا ایم مجھے اپنی انرجی بیسٹ کرنی تو میں بخوبی کر لوں ہاں اگر اس کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے اس کے ساتھ بچہ بن کے کوئی اونگی بونگی سی بات کر کے اگر میں اس تک انجکٹ کر دوں تو بچوں پہ بچوں پہ چلتا ہے بڑوں کو بھی ڈکٹیشن اچھی نہیں لگتی شہروں کو بھی ڈکٹیشن اچھی نہیں لگتی اور بیویوں کو بھی ڈکٹیشن اچھی نہیں لگتی اور بڑوں کو جو ہمارے والدین ہیں جو ہمارے ان لاؤز ہیں ان کو تو بلکل بھی نہیں اچھی لگتی تو اگر ہم باتوں باتوں میں کسی کا الامنگ بہیویور سمجھ جائیں اور اس کے اپوسیت بات کرنا شروع کر دیں اس میں سٹوری ٹیلنگ بہت امدہ کام کرتی ہے اچھے باتوں میں سمجھائیں کہ جیسے پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں ایسی اگر دماغ میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو حل ہو جاتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں فلانے بھائی نے کروایا تھا بلکہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے الحمدلللہ کسی کو مسلسل یہ کہتے رہنا کہ تمہاری قسمت خراب ہے واقعی قسمت خراب ہونے لگے گی لیکن اگر کسی کو بار بار کہنا شروع کرتے ہیں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو اپنے آپ بہت لکی ہو آپ دیکھیں گے کہ میرے کل ذات ہیں کر کے دیکھ دیکھ کسی کا کوئی سنبی رائے تو کہ گا ہم کیا بتا رہے گے مجھے پتہ ہوتا آپ کر لیں گے مجھے مالو میں آپ سے ہو جائے گا اب آپ کر رہے گے بڑھ آئے نو کہ آپ سے ہو جائے گا آپ کر لیں گے تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر کو کوئی اللہ نظر آرہ ہے تو اپنے آپ کو بھی سمجھ انا ہے آس پاس کے لوگوں کو بھی سمجھ انا کہ آپ سے ہو جائے گا آج نہیں تو کر لیں گے مجھے پتہ آپ کر لیں گے نہیں کر سکتا مجھے آج تک بجے سے ہیں یا پھر جناٹک لیں ہیں جینز میں آگئے ہیں ان کو لکھ کے پہلے ان کے اپوزیٹ ان کو ری فریم کرنا شروع کر ہے اور تھوڑے دن ایکسرسائز کر کے دیکھیں مش کر کے دیکھیں always think opposite always talk opposite صرف یہ ہی کرنا کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ اچھے سے آنیاں باٹنے والا بنائیں چیزیں بہتر ہوتی ہیں انشاءاللہ اور چیزوں کو بہتر ہونا ہوتا ہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب میرے پاس نیگٹیو بلیفز کے لوگ آت ہیں میں ہمیشہ ان کو یہ بات کہتی پاور آف ورڈ یہی تو ہے جو کچھ بھی جملے نکال رہے ہیں موسے وہ ایکچلی میں انرجی کی صورت میں یونیورس میں بنتے ہیں پنہا ہوتے ہیں اور آپ کی اس غلط الامنگ بہیوئر کو مضبوط کرتے ہیں مہر لگ جاتی ہے اچھے الفاظ نکال چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی ہیں کہ میں کچھ ایسے بہیوئر کو ضرور آپ کے ساتھ ڈسکاس کروں جو آگے جا کے OCD ADHD bipolar disorder اور dementia بہت سارے ایسے بہیوئر ہیں جس شکل بن جاتے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں جلتا اپنے اپنے لوگوں کو تلاش کریں دیکھیں محسوس کریں اور ان کو ڈکٹیٹ مت کریں تھوڑا سا ہولے ہو کے سوچیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں چیزیں اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو مدد لے جی آج کا دور بہت اچھا ہے کہ لوگ آپ کو قدم پر بہتری بتانے کے ہوتی ہے بات کرتے ہو کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھ نہیں لگی تو بہت معذرت کوئی بھی ایسی بات دل کو چھو گئی ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور اس سیشن کو یا جو بھی میں سیشن کرتی ہوں اس کو آگے ضرور شیئر کیا جتا سکھ کہ کسی کی آسانی ہو جائے کسی کو بات سمجھ آج جائے اور کسی کے لئے یہ پروگرم صدقہ جاریہ بن جائے دیر اڈر خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کل سن سکتے ہیں آپ مجھے کراچی ایفرم نائیٹی سکس پر لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے مسئلس کیے ہیں یقین جانی ابھی بھی اتنے سارے بہیوئرز ایسے ہیں جو میں بتا سکتی ہوں لیکن وقت بڑا تیلی سے گزرتا ہے انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ تو رہے گا ان لوگوں کو بہت شکریہ جنہوں نے اتنے سارے مسئلس کیے ساتھ دیا تعریف تھی سارے بڑے پیارے لوگ ہیں دل سے بہت نحبت کرتی ہوں خوش رہے آباد رہیں اللہ حافظ بیوان اللہ بائی